اب اس کے صاحب ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایس ڈیو وابڈا علی فر چھٹھا کی ہٹ ڈرمی سینکڑو دے ہاتوں کا روڈ بولا کر کے احتجاجی مظاہرہ دو دن سے بجلی بند ہے اور ایس ڈیو کال کرنے پر بطین سے پیش آتا ہے اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جی بالکل علی فر چھٹھا کے نواہی گاؤں کوٹ علی کے رہنے والے سیکڑوں دیہاتیوں نے مین قادر آباد روڈ بلوک کر دی دیہاتیوں نے یہ الزام لگایا کہ ہمارا مدن چک فیٹر دو دن سے بند ہے جس سے ہمارا گاؤں اندھیرے میں جوبہ ہوا ہے اور جب ایس ڈیو کو کال کرتے ہیں تو پہلے تو فون اٹینڈ ہی نہیں کرتا اور اگر کرے تو آگے سے بتتمیزی کرتا ہے جبکہ ایریا لائن سپریٹینڈنٹ انا مولا تطلے کا کہنا ہے کہ تم لوگ اپنا گاؤں ادھر لے جاؤ جہاں بجلی خراب نہ ہوتی ہو روڈ بلوک کرنے سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں تو انتظام یا حرکت میں آئی تو پتا چلا ایس ڈیو اپنے گھر پر تشریف فرما ہے جس پر انہیں کالز کی گئیں تو ایک گھنٹے بعد موصوف تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر مظاہرین نے نعرے بازی شروع کر دی جس پر وہ سیخ پا ہو کر اپنے دفتر جا کر بیٹھ گئے جبکہ روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے پولیس انتظام یا نے منت سماجت کر کے ایس ڈیو کو مظاہرین سے مذاکرات پر رازی کر لیا اور لائن سپریٹینڈنٹ کی فوری تبدیلی اور بجلی کے بحالی پر مظاہرہ ختم کر دیا گیا جبکہ فیڈر تبدیل کرنے کے لیے آنے والا خرچ بھی دیہاتیوں نے اپنے ذمہ لے لیا ایس ڈیو وابڈا کی ہٹ دھرمی پر علاقے کی عوام ان سے سخت نالا ہے اور انہوں نے گیپ کو چیف سے ان کی فوری تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے